موسیقی کسی بک کا ریویو کیسے کرتے ہیں اور اسے کرنے کی ضرورت کیوں بیش آتی ہے اس کی عمومن دو وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ون آپ کو یہ ایسی بک پڑھتے ہیں جسے پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں مطلب وہ بک اتنی اچھی ہوتی ہے اور اس میں ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے یا کسی بک کو ریڈ کر کے آپ اتنا انجوائی کرتے ہیں کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے اس پلیجر سے دوسرے کہیں محروم نہ رہ جائیں سو ہم اپنے دوستوں کو یا فیملی میمبرز کو وہ بک سججٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ بک ضرور پڑھیں اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کوئی دوست آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی ایسی بک بتاؤ پڑھنے کو جو بہت اچھی ہو نمبر ٹو بک ریویو کرنے کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کسی اوفیشل فارمل انوارمنٹ میں ہمیں بک ریویو دینا ہو for example universities, colleges, book clubs یا ان organizations میں جو بک ریڈنگ کو پرموٹ کرتی ہیں اور بک سے related کام کرتی ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بک ریویو کرنے کا simple اور most preferable method کیا ہو سکتا ہے اس میں ہم 5 steps کا framework فالو کرتے ہیں نمبر 1 introduction to the book یا front page اگر ریویو ہمیں written form میں submit کروانا ہے تو first step میں ہم یہ چیزیں شامل کریں گے سب سے پہلے book title, book کا نام, author's name, writer کا نام publishing details, book کا publish ہوئی اور کس book house نے اسے publish کیا book کی estimate price, total chapters اور pages book کی category یا genre کیا book ایک biography ہے, autobiography ہے, fiction ہے, یہ non-fiction ہے اس کے بعد book کی online availability کیا book pdf میں یا audio form میں online freely available ہے یا نہیں یہ تو ہو گیا اگر آپ written form میں submit کروانے ہیں لیکن اگر آپ orally بتا رہے ہیں یا presentation دے رہے ہیں تو first step میں introduction میں book کا title اور author's name آئے گا otherwise اگر آپ کسی کو زبانی بتا رہے ہیں اور book کے chapters, pages اور price زیادہ ہے تو وہ ویسے ہی ڈر جائیں گے step number two, about author یہاں چند لائنوں میں writer کے بارے میں detail دی جائے گی make sure یہ detail اتنی زیادہ نہ ہو کہ biography ہی لگنے لگے اس میں primary اور basic detail ہوگی writer کے بارے میں جیسا کہ date of birth date of death اگر وصال پا گئے ہیں place of birth کس جگہ پیدا ہوئے تھے یا کس جگہ سے belong کرتے ہیں writer کے popular work یا ان کی popular جو books ہیں ان کے name اور اگر writer ایک writer ہونے کے ساتھ ساتھ professionally کچھ اور بھی ہیں تو وہ بھی بتایا جا سکتے ہیں step three پر ہے theme of the book what is the book about book کس بارے میں ہے book کو لکھے جانے کے motives کیا ہیں setting, place اور time کیا ہے book کی یعنی book میں جو بتایا جا رہا ہے وہ کس time period سے relate کرتا ہے book کے main characters کے بارے میں ہرکا سا overview دیا جا سکتا ہے book کیا message دے رہی ہے اور وہ کون سا idea ہے جس کے roundabout پوری book revolve کرتی ہے اور the most interesting book کا part کون سا ہے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ book کو spoil نہیں کرنا بلکہ اس میں مزید curiosity پیدا کرنا مقصد ہے یعنی سننے والے کے دل میں book کو لے کے interest develop ہو جائے curiosity کو maintain رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سننے والا کہے کہ یہی کچھ ہوگا book میں چلو پڑھ کے کیا کرنا ہے step 4 evaluation and your opinion about the book اس step میں آپ book کے بارے میں اپنا opinion دیں گے آپ book سے کتنا inspire ہیں اور کیوں inspire ہیں book کے demerits اور merits بتائے جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ book ایسے topic پر لکھی گئی ہے جس پہ اور بھی books موجود ہیں تو آپ اس particular book کا comparison ان books کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسا کہ ایک book ہے The Morning Miracle by Hal Elrod جس پر thought share کی طرف سے ایک اپیسوٹ بنایا گیا ہے اور link description میں موجود ہے وہ book morning habits پر ہے اس book کا comparison evaluation میں ہم اس book کے ساتھ کر سکتے ہیں جو same topic پر یعنی morning habits پر لکھی گئی ہے book کا writing style اور کس طرح کی language use کی گئی ہے اب یہ بھی بتا سکتے ہیں اور کوئی book کا ایک specific part اگر دوسری طرح سے لکھا جانا چاہیے تھا آپ کے opinion میں آپ وہاں اپنا opinion add کر سکتے ہیں last and step number 5 recommendations and why یعنی یہ book اب کسے اور کس age group کے لوگوں کو strongly recommend کرتے ہیں کیا یہ book students کے لیے زیادہ useful ہو سکتی ہے یا professionals کے لیے اور یہ book پڑھنے سے ان کی life میں کیا value add ہو سکتی ہے اگر review آپ orally presentation کی form میں دے رہے ہیں تو اس کے بلکل last پر آپ book کی price online offline availability یعنی pdf میں یا audio میں freely available ہے یا نہیں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کا task written میں ہے تو یہ details اب first step میں ہی mention کر دیں گے اب اگر ان 5 steps کو summarize کرتے چلیں number 1 introduction to the book جس میں book title اور author's name etc. شامل ہوگا number 2 about the author writer کے بارے میں basic details number 3 what is the book about book کس بارے میں ہے book کا theme number 4 evaluation and your opinion about the book یعنی آپ کا تجزیہ اور ذاتی رائے کیا ہے book کے بارے میں اور at last number 5 recommendations and why آپ کسے recommend کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں سیمپل کے طور پہ description میں ایک book review مجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر یہ information آپ کے لئے helpful ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور share کیجئے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا suggestion ہو تو comment box میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا thank you so much گر آپ کے لئے آپ کے لئے gwرنا читает گر آپ کے لئے مجھے چاہہ وتار